اور گمبد خزرہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا نہ بیٹ کر سکتا ہے اگر یہ سچ ہے تو آپ جیسے ذمہ دار مبلگین کافروں کو کھلا موجزہ دکھا کر جو ہے وہ مسلمان کیوں نہیں کر لے شکر ہے جی کافران انہوں نے یہ گال پتا کہ مسلمانیں کہنے ہیں ورنہ تو کھلے کافر ہی مارجن یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے ہمارے جیسے ذمہ دار مبلگین تو کام نہیں کریں گے یہ غیر ذمہ دار مبلگین کا کام ہے چڑھی ہیں وہ غان تو انہوں تو تو ہڑے ہی جیڑی ہے نا پوری پورا ہڑا چوٹ ہے نا تو ہڑے ہاتھی پڑا دے اللہ نے شکر ہے جناب کے اے ذمہ دار مبلگین نے کام نہیں کر رہے میرے بھائیو یہ بالکل جھوٹ ہے اس زمانے تک تو چلو چل سکتا تھا جب کوئی خود نہیں گیا ہوا تھا آج میرے بھائی لائیو کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں خانہ کاب بھائی شریف کے اوپر سے ادھر پتہ لوگوں نے مشہور کیا وہ جی پچھو چڑھی آنےنے غول آنےنے انجر کر کے لنگ جانے لیں انجر کر کے جہاز بھی نہیں گزرتا کہتے ہیں جناب جہاز گزرنے کے آیے اجازت دیں آپ وہ گزرواتے ہیں جہاز اس کے اوپر سے وہ تو ویسے ہی نو فلائی زون انہیں ڈیکلئر کیا ہے نیس لئے نہیں جہاز گزرتا وہ تو پاکستان میں بھی کئی جہاں سے جہاز نہیں گزر سکتا اے بھریکی نو فلائی زون ہے نا بھائی نو فلائی زون تھے نہیں ہے نا مطلب جب نو فلائی زون ہوگا تو پھر آپ نہیں ہیں تو ہماری جہاں پہ بھی سینسٹیف تنصیبات ہیں وہاں کے وہ نو فلائی زون ہے تو وہ جاز گزرنے نہیں دیتے ورنہ تو گزر سکتے اور چڑیاں کیا چڑیاں اوپر بیٹھتی بھی ہیں میرے بھائی کبوتر بیٹھتے ہیں ایون غلاف کعب آپ پہ بیٹھ بھی کرتے ہیں ان کے نشان موجود ہوتے ہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں گمت خزرہ کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے بلکہ میں نے اگلے دن ایک جگہ دیکھا انہوں نے کہا جی دیکھیں گمت کا سائے ہی کوئی نہیں اور دو فوٹو شاپ ہی تھے میری فوٹو پر آگے بھی سائے سائے ہیڈتے ختم کر دیو گمت خزرہ کا سائے ہی نہیں ہے اندازہ کریں ہم پھر نبیل اسلام کا بھی کہتے ہیں جی سائے نہیں تھا میں نے ان کو بتایا ہے کہ ترکی کے جو توپ کاپی میوزیم ہے اس میں نبیل اسلام کا بال مبارک ہے اگر اس کا سائے نہیں ہے تو ان کا دعویٰ ٹھیک ہے تو وہ سائے تو آپ اس کی تصویر یوٹیوب پر دیکھیں نا وہ روشن کر کے تو اس کا سائے نظر آ رہے ہیں یہ پاہی نینی صاحب دیانے دو پاہ مزیفت پہ گئی ہے ہر چیز علمی دلائے سے بیان کریں گے گمت خزرہ کا سائے بھی ہے گمت خزرہ کی جو ٹپ ہے نا نوک اس کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے جی بلکل جھوٹ بولتے ہیں اوپر بیٹھتے بھی ہیں بیٹھے بھی کرتے ہیں کیونکہ اس پہ کوئی شریعہ کمالہ معاملہ نہیں ہے اور پھر اگلی فکی مجھ سے لے لیں صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر ذرا کھول کے پڑھے یزید کے دور میں خانہ کعبے پہ چڑھائی کی گئی خانہ کعبے کا غلاف بھی جل گیا دیوار بھی زخمی ہو گئی تو اسی کہا دے ہو اس نے چڑھی نہیں پار مار دی تجزیز نے کہا بھائی پان دیتا سی جے اجاد ابن یوسف نے کہا بھائی پان دیتا سی منجری کی طرح بمباری کر کے مسلم شریف میں کھول کے پڑھ لیں تو چڑھی تھے بڑی چھوٹی شاہ ہے اس پہ تو بمباری ہوئی خانہ کعبہ شہید ہوا وہ ابراہ والا معاملہ ایک ہی ہوا ہے اللہ تعالی نے فاضد کی ہے مہشہ نہیں فاضد ہوگی صحیح بخاری میں ہے کہ میں اس حبشی کو بھی دیکھ رہا ہوں جو قربے قیامت سے پہلے کعبے کی اینڈ سے اینڈ بجا دے گا وہ ایک دو واقعات ہی ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہمیشہ رول ہے کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تھنڈی ہوئی تھی تو ہمیشہ ہی آگ تھنڈی ہوگی نہیں کئی صحابہ کو آگ میں چلایا گیا لہٰذا یہ شیئر ہی ہے بس وہ آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستہ پیدا یہ انہوں نے تھریٹیکل بات کی ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہونا لہذا آگ ڈھنڈی نہیں ہوگی اے مطلب لیا گروہ دا یہ ہوئی نہیں سکتا صحابہ اکرام سے بڑھ کے کس کا ایمان تھا ان کو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا کیا ان میں ابراہیم علیہ السلام والا ایمان نہیں تھا تو کیوں نہیں بچے امیر حمزہ کا ایمان جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سید شہدہ ہے اور اللہ کا شہر ہے شادت کے بعد ان کے نا کان یہ ساری چیزیں کاتی گئی ہیں مسلح کیا گیا لاش کا تو ان میں ابراہیم سا ایمان نہیں تھا یہ صرف شہر ہی ہیں اوہ آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا یہ ہونا چاہیے چونکہ آج بھی نہیں ہو سکتا لہذا یہ نہیں ہوگا یہ شہر ہونا چاہیے یہ صرف جوش دلانے کے لئے اور شائروں کا کام ہوتا ہے کہ جوش دلاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہوتا وہ ایک ہی واقعہ تھا ہو گیا اچھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے ایک دفعہ سمندر پھٹا ہے بہرہ آپ کو کئی دفعہ پتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اجازت مانگی ہے کہ میں نے بیڑی بیڑا بنانا ہے حضرت عمر نے کہا کہ یہ بیڑی بیڑا اگر ڈوب گیا انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں بچے گا لائپ بورڈز تو نہیں ہوتی تھی انہوں نے کہا نہ پائی میں نہیں رسک لینا زمینی جہاد کرو سمندری جہاد نہیں کرنا یہ حضرت عثمان نے جہاد دی تھی تو حضرت عمر کو تو نہیں تھا پتا کہ جی جناب آج بھی ابراہیم سا ایمہ پیدا تو آگ کر سکتی اندازِ گلستہ پیدا کہہ سابا میں ہی ابراہیم والا ایمان اگر کسی میں ہو سکتا ہے سابا میں ہی ہو سکتا ہے نا ان کے لیے تو کوئی نہیں نہ تو آگ ڈھنڈی ہو رہی ہے اور نہ سمندری بیڑے میں ان کے لیے کوئی جگہ بن رہی ہے حضرت عمر کو تو یہ ہی پتا ہے کہ ڈوب جانگے تو میں نہیں بنان دےنا ساری کی ساری چیزیں جذباتی ڈاکٹرائن ہیں تو ٹھیک ہے لوگ گرمائیں اس کو شہر و شہری جانے دیں دین بنا کے نہ پیش کریں کریں خوب جھومیں لیکن پائیں ریالیٹی کچھ اور جائیں ٹھیک ہے نا جی ریالیٹی کچھ اور ہے تو یہ جو اس طرح کی چیزیں یہ بالکل جھوٹ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ باتیں انگریزی میں نہیں ہیں وانا گورے کبھی مسلمان نہ ہو اللہ دا نا ہے پاکستانی علماء سے میری ریکویسٹ ہے کہ انگریزی نہ سکھی ہو جب تو اسی یہ گلنہ شروع کرتی ہیں گوروں نے جناب وہ نیشل جغرافی کا کیمرہ لے کے خانے کعبے میں پہنچ جانا ہوں انہوں نے چھاٹ دو اسلام دی کہا نہیں ہے تیتو ہی چیک کرنے بلکل جھوٹ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں سر میں نے بتا دیا نا چھوڑ دیں انسانٹیفک اے ہی چھوٹ ہیں تو اٹیسنیل کی ہو جائے گا پریکٹیکلی موجود ہے میں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے کتنے پاکستانیوں کو دوہزار سات میں حج کے دوران مجھے یاد ہے اثر سے مغرب کے دوران وہ تھوڑی سورے نیچے ہوتا تھا تو کبوتر آ جاتے تھے میں نے کتنے پاکستانیوں کہا گمد خزرہ کی ٹپ کے اوپر وہ سوئی صرف اتنی سی پتھ اس کے اوپر بھی کبوتر بیٹھا ہوئے میں نے دیکھ لو پاکستان جا کے ایک پاکستانیوں نے نیچے مننا ایتھے دیکھ لو ساکووو تے کشے سے سکل اوہ انہوں تے کشے سے سکل کہنی چاہیدہ انہوں گریفٹی تے گوڑے دے پڑھائیے اللہ تے بندے ہو تسی ساٹے ور کے پڑھے لوگو انہوں تے گریفٹی نا نا دسو تو انہوں تے پتہ ہی نہیں کشے سے سکل کہنے کس نے چھوٹ مار رہے ہو پریکٹیکل ہی نظر آ رہے ٹھیک ہو کہتے ہیں اے کوڑا دے آمدان ٹھیک ہے نا کہ کبوتر بھی بیٹھ رہے ہیں ساری چیزیں بیٹھ رہی ہیں اس سے بڑی بات ہے اس کے اوپر بندے چڑھ رہے ہیں ہاں اوپر چڑھتے ہیں سارے چڑھتے ہیں نہیں 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 گستاہانے رسول سارے چڑھتے ہیں پاکستان میں تو کہتے ہیں نا نجدی ہیں سعودیہ والے تو سارے عربی اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں غلافہ کعبہ چینج کرنے کے لیے وہ پاکستان کے جو مزارات پر متولیین ہیں اور ہمارے میکمہ وکاف کے جو وزرائیں ان کو تو نہیں وہاں غلافہ کعبہ چینج کرنے کے لیے بلاتے ہیں وہ تو اپنے ہی علماء کو اور اپنے ہی فوجیوں کو اوپر چڑھاتے ہیں نا تو سارے گستاہ خانے رسول نے تو تو اسی چڑھی نکال کر رہے ہو تو گستاگ بھی چڑھتے ہیں تو کعبے دے ہوتے ہیں اور دے سو تو رہن دے اللہ دے پرانی ہیں گلان چھڑ دے میں اور پاسے تورپا مانگا